از ان وفا کی گروہ وزیر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چھو آہیت چونڈوں بیتھین دیوں آئیں امران کھان جو احتصال بیتھین دو چونڈن میں عوام شیہ کے کامیاب کرائیں دو فیصلہ بعد میں مسلم بیگن نون جی تنظیمی کنونشن کے خطاب کنے گروہ وزیر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ودیق چھا چھو آچو تمہارکے دکھاریوں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں اور الیکشن لڑیں گے اور انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے لیکن الیکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم سے توشا خانہ کی چوریوں کا حساب نہ لیا جائے اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم نے جو اس ملک کے ساتھ کھاؤ کیا ہے اس کا حساب نہ لیا جائے تم سے فورن فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے تم نے جو ایک پراپٹی ٹائکون سے ساتھ مل کے پچاس ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس ملک کے قومی خزانے کو اور خود پانچ ارب روپے کی پراپٹی جو آپ نے اپنے نام کروائی اپنی بیگم کے نام پہ کروائی رجیسٹریاں موجود ہیں انتقال موجود ہیں الیکشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم سے یہ حساب نہ لیا جائے تم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا اور اور تمہیں گرفتار بھی کیا جائے گا تم فکر نہ کرو تم جو کبھی ادھر بھاگتے ہو کبھی ادھر بھاگتے ہو عدالتوں کے پیچھے جا کے چھپتے ہو وقالا کے پیچھے جا کے چھپتے ہو بابا رحمتے تجھے روح شام کو مشورے دیتا ہے اس کے باوجود تمہیں گرفتار ہونا پڑے گا کیونکہ تمہارے جرائم ایسے ہیں اور تم جو یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہو یہ اسی طرح سے بھاگ دوڑ تم کرتے کرتے آخر تھک جاؤگے اور اس کے بعد پھر پکڑے جاؤگے انشاءاللہ فیصل آباد کے مسلم لیگی دوستو میری بہنوں یہ گھڑی چور سے حساب لیا جائے گا گھڑی چوری کا بھی اور توشا خانہ چوری کا بھی بس گھڑی چور کا اب آپریشن جو ہے اس کی خبر جو ہے وہ آج مریم نواز اسی لیے فیصل آباد پہنچی ہے اور آپ بھی اسی لیے یہاں پہ جمع ہیں میں بس آخری بات آپ کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کہ یہ جوش اور جذبہ جو ہے اسی طرح برقرار رکھیں انشاءاللہ تعالی الیکشن بھی ہوں گے اور اس کا حتصاب بھی ہوگا یہ پکڑا بھی جائے گا یہ جیل بھی جائے گا یہ جو اب آپ بیماریوں کے بہانے بنا رہا ہے نا کہ مجھے فلاں فلاں بیماری ہے ایسا بے شرم انسان ہے کہ وہ وہ بیماریاں بتا رہا ہے اگر کسی کو ہو بھی تو لوگ شرم تھے بتاتے نہیں ہیں یہ اتنا بے شرم آدمی ہے تو آپ یہ جوش اور جذبہ برقرار رکھیں الیکشن کی بھی تیاری رکھیں